موسیقی 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 ناظرین آج کی اپیسوڈ میں ہم پھر سے آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں ہم اپنے سریز اسلام سائنس اور مسلم سائنٹسٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس نشست میں انشاءاللہ پھر سے زبان کے تعلق سے چند باتیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے زبان جو ایک نعمت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے اس کے تعلق سے ہم کئی سارے باتیں دیکھ چکے تھے کہ کس طریقے سے زبان کی نفس برین میں اٹیچ ہوتی ہے اور کس طریقے سے برین میں بروکاز ایریا اور ورنکس ایریا جو ہوتا ہے اور موٹر ایریا ہوتا ہے یہ تمام ایریاز یوز ہوتے ہیں ہم جب بولتے ہیں تو اور جب ہم بولتے ہیں تو مور دن 50 ڈیفرن ٹھنگز کا یوز ہوتا ہے تب ہم جا کے ایک ورڈ بولتے ہیں اور کس طریقے سے ہم بولتے ہیں ڈائی فرائم سے سے لنگ سے لنگ سے ٹرائکیہ ٹرائکیہ سے لیرنگ سے لیرنگ سے موکل کارڈ میں جب آواز بنتی ہے یہ پورا پروسس ہم ریٹیل میں الحمدللہ دیکھ چکے تھے اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ زبان میں ٹین تھاؤزنڈ سے زیادہ ٹیسٹ بڑھ سوتے ہیں اللہ اکبر اور جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں ہمارے موں میں جو لواب ہوتا ہے وہ لواب کھانے کو پورا فیلا دیتا ہے موں کے اندر اور زبان سے جو نفس نفس کننیکٹڈ ہے برین میں عجیب بات دیں کہ ہمیں نفس دیکھتے میں نہیں ہے وہ اللہ کی کاریگری ہے الحمدللہ وہ نفس ہمیں ہمارے برین کو سگنل دیتے ہیں اس کے ٹیسٹ ایریا میں جا کر کے کہ ہم کون سی چیز کو کھا رہے ہیں انسان سویٹ چیز میٹھی چیز سالٹی چیز بیٹر اور سار چیز یہ چار چیزیں کو جنرلی انسان کھاتا ہے میٹھی چیز جو ہے انسان زبان کے میڈل سے ٹیسٹ کرتا ہے سالٹی چیز کو اٹھا ٹیپ اپ ڈہ ٹنگ سے ٹیسٹ کرتا ہے سار چیز کو زبان کے کنارے سے اور جو بیٹر ہوتی ہے اس کو اندرونی زبان کے حصے سے انسان کو ٹیسٹ پتا چلتا ہے اور عجیب بات کیا ہے آپ کو آج بہت سارے مارکٹس میں سپری موجود ہے آپ سپری لے اور زبان پر اپنے مار لے وہ کیا کرتا ہے زبان کے ٹیسٹ کو تھوڑے دیر کے لیے بلکل بند کر دیتا ہے آپ سپری لے کر کے زبان پر مار رہے اور پھر کوئی چیز کھائیں تیکی چیز کھائیں میٹھی چیز کھائیں آپ کو ٹیسٹ پتا ہی نہیں چلے گا آپ ذرا سوچئے زبان سے اگر ٹیسٹ تھوڑی دیر کے لیے گائب ہو جائے تو زندگی کتنی بیکار لگے گی آپ کچھ بھی کھائیں گے آپ کو ٹیسٹ نہیں پتے چلے گا اور یہ زبان الحب دلہ اتنی سنسٹیف چیز ہے کہ the moment آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں اور اگر کھانے میں نمک تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں نمک زیادہ ہے اگر کھانے میں نمک کم ہو جاتا ہے تو ہم فوراں کیا کہتے ہیں نمک کم ہے اگر تیخہ زیادہ ہو جاتا ہے ہم فوراں کھاتے ساتھی ہمارا برین ایکٹیو ہو جاتا ہے ٹیسٹ ایلیا کا اور سگنل بھیج دیتا ہے زبان کہ یہ کھانا بہت ہی تیخہ ہے اللہ اکبر سوچنے کی بات ہے ذرا غور افکر کریے آدمی سپری مالڈے زبان میں کچھ دیر کے لیے ٹیسٹ گیا ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس زبان سے زائقہ کو گائب کر دیتا ٹیسٹ کو گائب کر دیتا تو آپ کیسے کیا چیز کھاتے آپ کوئی چیز ٹیسٹ لگتی ہی نہیں سوچنے کی بات ہے اور میڈیکل سائز یہ کہتی ہمیں کہ ہر دو گھنٹے پر at every two hours ہماری زبان کا جو زائقہ ہے جو ٹیسٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ریفریش ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ کس کی کاریگری ہے یہ کس نے ایسا سسٹم منایا ہے ہمارے اندر کہ ہر دو گھنٹے پر زبان کا ٹیسٹ آٹومیٹکلی ریفریش ہو جانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حیرانگی کی بات ہے کی نہیں پھر کیا ہم زبان سے بولتے ہیں ہم نے دیکھا ڈیٹیل میں کہ زبان تو گونگی کے پاس بھی ہوتی ہے پھر وہ کیوں نہیں بول پاتا ہے ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو جب دعوت علیہ السلام ضبور پڑھا کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ قرآن مجید فرماتا ہے کہ پہاڑ بھی تصویر کیا کرتے تھے اللہ اکبر اور عجیب بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ دعوت علیہ السلام جب پہاڑ تصویر پڑھتے تھے تو دعوت علیہ السلام اس کو سنتے بھی تھے کیا پہاڑ کے پاس اللہ نے زبان دی ہے یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو زبان نہیں دی ہے لیکن ایک عجیب بات ہے یہ کہ پہاڑ بھی تصویر پڑھتے ہیں یُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر چیز زمین آسمان میں جو بھی چیز ہے یہ اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے اللہ کی تصویر پڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو یہ قوت یہ طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑ بھی جب تصویر پڑھتے تھے تو وہ پہاڑ کی تصویر کو سنتے ہیں لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے یہاں پر وہ یہ کیا پہاڑ کو زبان ہے اِن نائزر اس پہاڑ کو زبان نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے الحمدللہ اللہ سبحان و تعالیٰ بلوانیہ کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا لاسٹ اپیسوڈ میں کہ کس طریقے سے گود میں جو بچے ہوتے ہیں تین بچے وہ نوی بھی بولا ہے الحمدللہ جس کو میڈیکل سائنس آج تک سوچ رہی ہے یہ کیسے پاسیبل ہوا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کا ایس پہ ریسرچ چل رہا ہے آپ ذرا سوچئے پہاڑ تصویر کرتی ہے یہ پرندے تصویر کرتے ہیں اللہ اکمن یہ ایت یہ پتھر یہ سب کے سب تصویر پڑتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم حج میں جاؤ اور تلبیہ پکارو لبائک اللہم لبائک لبائک لا شرک لک لبائک ان الحمدہ ون نعمتہ لا شرک لک کہ جب تم تلبیہ پکارو لبائک اللہم لبائک لا شرک لک تو زور سے پکارا کرو کیوں؟ کیونکہ جو ریت سنتے ہیں ریت بھی تمہارے ساتھ تلبیہ پڑتے ہیں جو پکے سنتے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ تلبیہ پڑتے ہیں وہ کیسے پڑتے ہیں؟ کیا ان کے پاس زبان ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بولنے کی قوت اور بولنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ زاریات سورہ نمبر ففٹی ون کی آیت نمبر بیس سے اور تمہارے نفسوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں کیا تم اس کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ آگے کے اندر فرماتے ہیں اور جو رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اللہ کے پاس آسمانوں میں ہے آر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں سورہ زاریات سورہ نمبر 51 میں اور یاد رکھو آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے یہ بلکل حق ہے یہ بلکل ویسے ہی حق ہے جیسے تم بولتے ہو اللہ اکبر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر رزق کو بولنے سے کیوں تعبیر دی ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اے میرے بندوں وہ اللہ کے پاس آسمانوں میں ہے وہ رزق تم کو مل کر کے رہے گا اور اللہ کے نمی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس انسان کے قسمت میں جتنا رزق لکھا گیا ہے جب تک وہ رزق کو پانا لے اس کو موت نہیں آسکتی ہے تو رزق تو لکھ لیا گیا ہے لہٰذا ہم کو حرام سے بچنا چاہیے حلال کمائی کھانا ہے اور حلال کمائی ہمیں کمانا ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کو کیا کہا کہ رزق آسمانوں میں ہے اللہ کے پاس تمہارا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور یہ بلکل حق ہے یہ بلکل برحق ہے کیسے؟ جیسے تم بولتے ہو آپ نے سوچا ہے کبھی؟ اگر ہم کوئی آدمی کسی کی زبان کٹ لے اور زبان کٹ کے اپنی زبان میں لگا لے گا وہ بول سکے گا؟ نہیں انسان ہمیشہ اپنی زبان سے بولتا ہے دوسرے کی زبان سے انسان نہیں بول سکتا ہے تو جس طریقے سے اپنی زبان سے بولنا برحق ہے ہم دوسرے کی زبان کو اگر لے بھی لے تو بھی اسے ہم بول سکتے ہیں نہیں ہے اسی طریقے سے رزق کا ملنا برحق ہے اگر کوئی ہمارا رزق چھننا بھی چاہے وہ چھن نہیں سکتا ہے اس طریقے سے اگر ہم کسی کی زبان کو لے لے کاٹ کر بھی لے لے اور اگر ہم بولنا چاہے ہم بول نہیں سکتے ہیں بائین ویسے ہی رزق ہے میرے بھائیو کہ رزق اللہ کے پاس ہے اور جتنا رزق اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ رزق آپ کو مل کر کی رہے گا گرچہ کوئی چھننا بھی چاہے وہ چھن سکتا نہیں ہے لہٰذا زبان جو ایک عظیم نعمت ہے اللہ سبحانوہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ہمیں حد درجہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے زبان کو یوز کر رہے ہیں کس طریقے سے ہم بول رہے ہیں کیونکہ کئی نورس ہوتے ہیں زبان کے جو برین میں جاتے ہیں جو ہمیں سگنل برین کو سگنل دیتا ہے کہ کیا ہم بولیں گے کیسے بولیں گے اور کیا ہم بول رہے ہیں جو ہم زائقہ کھا رہے ہیں ٹیسٹ ایریا برین میں جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمچید میں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 میں آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ جی نا مالو اے لوگوں جو ایمال لائے کسی قوم کو کوئی قوم دوسری قوم کو حقیل نہ سمجھے مطلب چھوٹا نہ سمجھے یہ غلط بات ہے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑھائے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مزاق نہ اڑھائے کوئی عورت کسی دوسری عورت کو حقیل نہ سمجھے کیونکہ عورتوں میں یہ چیز بڑی کومن بی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو کم تر دیکھتی ہے کم تر سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی عورت کسی عورت کو کمتہ نہ سمجھے حکیر نہ سمجھے کوئی عورت کسی عورت کو برا بھلا نہ کہے اور یاد رکھو آپس میں ایک دوسرے کو بڑے الفاظ سے نہ بولایا کرو اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کروگے ہرگز نہیں تم اپنے بھائی کا گوشت وہ بھی جو مردہ ہو چکا ہے جو مر چکا ہے اس کا گوشت کھانا تو پسند نہیں کروگے کیونکہ غیبت کرنا تراصل اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے آپ سوچ یہ یہ غیبت کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنی بری بیماری ہے اور افسوس کی بات ہے یہ بیماری آج اکثر لوگوں میں لگ چکی ہے آپ چائے کے دکان پر دیکھیں کچھ لوگوں کو جہاں چار لوگیں کھٹا ہوں گے کسی چھو پچھوے آدمی چھٹے آدمی کی غیبت تو برائی کرتے رہے ہوں گے نہیں یہ زباد اللہ کی نعمت ہے اس کو غیبت سے بچائیے اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں چوال خور کبھی بھی جندت میں نہیں جا سکتا ہے لہٰذا غیبت سے حتی امکان بچنے کی کوشش کریے کوشش کریے غیبت سے بچنے کی آپ دیکھئے اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر کسی کا بھائی انتقال کر گیا ہے مر گیا ہے اور اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہ آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کر کے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے جو لوگ بھی دیکھیں گے اس آدمی کو وہ کیا سوچیں گے یہ کیسا جانور اور ہیوان کسی بھائی آدمی ہے ایک تو انسان کا گوشت حرام ہے دوسرا مردار وہ بھی گوشت حرام ہے اسلام میں مردار گوشت کھا رہا ہے وہ بھی اپنے بھائی کا ہر آدمی آپ سے نفرت کرے گا ہر آدمی زندگی میں کبھی جو آدمی آپ کو دیکھ لے گا یہ حرکت کرتے ہوئے کبھی آپ سے بات کرنا مناسب بھی نہیں سمجھے گا کیوں یہ بہت بری چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو غیبت ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ کیا ہے غیبت ہے اس لیے غیبت کہاں سے ہوتی ہے غیبت زبان سے ہوتی ہے لیکن اسی زبان کو کوئی اللہ کے ذکر کے لئے استعمال کرے اللہ اکبر اسی زبان کو کوئی اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور ایک دائی کو چاہیے کہ اپنے زبان کو ہر وقت وہ اللہ کے ذکر سے اللہ سبحان و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے کہ زبان کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جن کے بیٹے پوچھا کرتے تھے کہ ابباجانہ ابھی یہ بتائیے ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی وہی حدیث پڑھتے ہیں ہم بھی لوگوں میں اسی طریقے سے دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ وہی آیتوں کو پڑھتے تھے وہی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے تو کیا بات تھی کہ لوگوں کے دنوں میں وہ بات چیڑتے ہوئے چلی جاتی تھی لوگوں پر اثر انداز ہوتی تھی ان کی باتیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے والد نے جواب دیا کہ میٹے وہ صحابہ ایسے تھے کہ جب بھی اپنی زبان کھولتے تھے تو اس لیے کھولتے تھے اور اس نیات سے کھولتے تھے کہ ان کا رب راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر وہ حکمت وہ دانائی اور وہ چاشنی جاری کر دی تھی کہ جب بھی وہ کوئی بات بولتے تھے وہ بات اتنی خوبصورت ہو جاتی تھی اور اتنی اثر انداز ہو جاتی تھی کہ لوگوں کے دلوں کو چیرتے ہوئے ان کے دل میں جا کر کے وہ بات بیٹھ جائے کرتے تھے الحمدللہ سم الحمدللہ اور لوگ ہدایت پہ آجائے کرتے تھے آپ نے کبھی سوچا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے عرب کی سرزمی میں یہ صحابہ اکرام میں اسلام نہیں لے تھے بڑی سی بڑی تلوار ان صحابہ کے گردن کو نہیں جھکا سکی تھی بڑی سے بڑی تلوار اللہ اکمر بڑی سے بڑی تلوار لیکن یہ وہی صحابہ ہے جنہوں نے گردن جھکانا تو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گردن کو کٹوا بھی دیا اسلام کے لیے گردن کو کٹوا بھی دیا کیوں زبان آپ کے اخلاق آپ کے اخلاق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے ان صحابہ کی گردنوں کو جو بڑی سی بڑی تلوار نہیں جھکا سکی جھکانا تو دور وہی صحابہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے الحمدللہ ان گردنوں کو آپ کے لیے اسلام کے لیے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں الحمدللہ کٹوا دیا کیوں زبان کی برکت جس کے زبان میں نرمی آگئی ہے جو اچھی بات بولنے لگا اللہ اکبر اسے بہت بڑی نمت مل گئی زبان میں کئی بیماریاں پائیں جاتی ہیں کئی مختلف قسم کی میڈیکل سائنس ہمیں بتاتے ہیں کہ بیماریاں پائیں جاتی ہیں کیسی بیماریاں پائیں جاتی ہیں زبان کی ایک طرح کی بیماری ہے زبان میں اسے کہتے ہیں ٹنگ ٹائی یعنی ایک ٹائی جو ہم پہنتے ہیں جنرلی ٹائی کی جیسی زبان ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں ٹنگ ٹائی یہ ایک بیماری ہے میکرو گلوسیا یہ بھی ایک بیماری ہے زبان کی یہ ایک ایسی بیماری ہے اللہ رحم فرمائے یہ ایسی زبردست اور خطرناک بیماری ہے میکرو گلوسیا زبان کی کہ جس میں زبان پورا کا پورا باہر چلاتا ہے اور زبان اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ وہ موں کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے اللہ رحم فرمائے درہا سوچئے یہ خوبصورت زبان جو اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں دی ہے جو ہمارے موں کے اندر رہتی ہے الحمدللہ اگر یہ زبان لٹک کے باہر چلی آئے ہم کتنے خوفناک کتنے بدصورت دیکھیں گے کبھی اپنے سوچا ہے میڈیکر سائنس کہتی ہے وہ بیماری ہے میکرو گلوسیا جس میں زبان بالکل باہر لٹک جاتی ہے اور زبان چوڑی ہو جاتی ہے اور یہ اتنی بری بیماری ہے انسان زبان کو اپنے موں کے اندر لے ہی نہیں سکتا ہے اللہ سبحان و تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھ الحمدللہ اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بیماری سے محفوظ رکھے خدا نہ خستہ اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری ہو جاتی ہم گھر کے باہر بھی نکل پاتے ایک اور بیماری جو ہے زبان کی جو ایک بیماری ہے ٹنگ کی جو ایک بیماری ہے وہ ہے زبان میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جیوگرافک ٹنگ یعنی زبان میں نقشہ جیسا بن جاتا ہے عجیب قسم کے ایک نقشہ بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جیوگرافک ٹنگ اور ایک اور بیماری ہے زبان کی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیری ٹنگ یعنی زبان میں بال ہو جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِون گور و فکر کریں جانا سوچیں آپ زبان میں بال اللہ اکبر زبان کیسی ہو جائے گی کیا وہ آدمی مو بھی کھولنے کے لائق رہے گا وہ آدمی مو بھی کھولنے کے لائق نہیں رہے گا کیونکہ جب جب وہ مو کھولے گا لوگوں کو اس سے گھن آئے گی لوگ اس سے دور بھاگیں گے لوگ اس سے ڈر جائیں گے حیمت کھائیں گے کیوں زبان کے اندر بال ہے اللہ اکبر اس کو ہیری ٹنگ کہتے ہیں ایک زبان کے اور بیماری ہے آپ نے اسٹرومیری دیکھا ہوگا جو فروٹ ہے پھل ہے وہ بلکل سرخ ہوتا ہے لال ہوتا ہے بلکل سرخ لال ویسا کلر زبان کا پورا ہو جاتا ہے اور وہ اسٹرومیری جیسا پورا زبان ایک ہوتا ہے اس طریقے سے اسٹرومیری جیسا کسی کی زبان ہو جاتی ہے زبان میں ایک اور طریقی بیماری پائی جاتی ہے جس کو ہم ہم کہتے ہیں کہ زبان میں کینسر ہو جاتا ہے اللہ اکبر یہ کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے زبان میں ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے جو سگریٹ اور تباکو ہوتے ہیں ان پر لکھا ہوا آتا ہے ان کے ڈبے پر بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ لنگس کی بیماریاں لنگس کی کینسر پائی جاتی ہے زبان کی کینسر ہو جاتی ہے مو کی کینسر لوگ ہو جاتی ہے تبایکو وغیرہ کھانے سے ہو جاتی ہے ان سب تیسے وقت پر حص کنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی زبان کی بیماری ہے یہ تمام طرح اور کئی ایسی بیماریاں ہیں زبان کی میرے بھائیو لیکن ان سب سے بتر زبان وہ زبان ہے جو اللہ کے دین کا مزاق اڑانے کے لئے استعمال ہو واللہ یہ بیماریاں اپنے جھگا پر ہیں لیکن سب سے بترین زبان وہ زبان ہے جس سے انسان اللہ کے دین کا اسلام کا مزاق اڑاتا ہو یہ اللہ کے نظرین سب سے بترین زبان ہے آپ سوچئے یہی وہ زبان ہے جس سے فیرون اللہ اکبر جس نے فیرون نے کہا تھا سنے نازیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ربکم العالی کس چیز سے اس نے کہا تھا اور کیسے کہہ دیا تھا اور کیا چیز اس نے استعمال کی تھی یہ زبان آپ دیکھ رہے ہیں اس زبان نے کتنی بڑی کفریہ جملہ اس کے موں سے نکلوا دیا کہ خرد کو رب مان میٹھا کہتا تھا انا ربکم العالی میں رب ہوں انہا لیلہ و انہا لیل راجیون کیوں کیسے زبان یہ وہی زبان ہے کہ فیرون بھول گیا کہ شاید کہ جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو وہ بھی پوائنٹ ون میلی میٹر کے جیسا تھا کی کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی عقاد نہیں تھی جیسے ہر انسان کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اور پورے دنیا کے لوگوں کی ماں کے پیٹ کے اندر زبان بھی بنائی آنکھیں بھی بنائیں دل بھی بنائیں پورے جسم کے آزہ بنائیں لیکن وہی آدمی کتنا ناشکرہ ہو جاتا ہے جب دنیا میں آتا ہے تو اس رب العالمین کو برا بھلا کرنے لگتا ہے اللہ کو برا بھلا کرنے لگتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کو گالی دینے لگتا ہے اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسیس کریس پیس بی اپون ہم یہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ترنیلٹی کا ایک حصہ ہے نعوذ باللہ یہ زبان کفریا جملے شرکیا جملے کہلا دیتی ہے کب اب اس زبان کا صحیح استعمال نہ ہو فیرون بھی تو اسی سٹیٹ میں ہوگا اس کی زبان کو کس نے بڑھائی تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑھائی تھا لیکن کیا بول بیٹھا انا ربکم العالی کس سے اسی زبان سے پھر بھائیو ترہ گوھر و فکر کریے یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے اللہ اکبر اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کی دنیا آخرت برا دیتا ہے اور اگر استعمال صحیح نہ ہو تو ایسے کفریہ جملے اللہ تعالی اس زبان سے رکلوا دیتا ہے کہ اس سے دنیا آخرت دونوں کی دونوں برباد ہو جائے کرتی ہے اللہ تعالی سورہ عسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تیس اور آیت نمبر چومیس پہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو افتق نہ کہو فلا تقل لہو موفیو ولا تنہرہما وکل لہوما قولا کریما دیکھو جب وہ اپنے ماں باپ کو دونوں میں سے یا دونوں میں سے ایک کو بڑھا پہ میں پاؤ تو ان کو افتق نہ کہو بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما بلکہ اس اپنی زبان سے ان سے جڑا بہترین انداز میں بات کرو ہم اسی زبان سے تو اپنے ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں اسی زبان سے تو ماں باپ کو ہم مرابلہ کہہ دیتے ہیں لہٰذا ہم اور آپ کو سوچنا ہے میرے بھائیو کہ ہم اس زبان کا کیسے استعمال کرنا ہے کہ زبان اللہ کی دیوی بہت بڑی نعمت ہے اس کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھئے خاص کے اگدائی کو جو دعوت کا کام کرتا ہے اس کے لئے تو حد دردن کے ضروری ہے کہ اپنے زبان کو محفوظ رکھے حجیوں سے بچا کے رکھے اور اپنی زبان کو اللہ سبحان و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے ہر وقت اللہ کا نام اس کے زبان پر ہونا چاہیے ہر وقت بعض صلف حضرت عمر رضی اللہ ان کا ہاں کرتے تھے کہ جس آدمی کی زبان جتنا بولے گی جس آدمی کی زبان جتنا چلے گی اس کی گلتی اتنی زیادہ ہوگی اور جس کی گلتیاں جتنی زیادے ہوں گی اس کے گناہ ہوتے زیادہ ہوں گے اور جس کے گناہ جتنی زیادہ ہوں گے وہ آدمی جہنم میں جانے والا ہوگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرمائے کرتے تھے کہ اگر کسی چیز کو ایک لمبی قید کی ضرورت ہے تو وہ چیز کیا ہے وہ چیز زبان ہے لمبی قید اگر کسی چیز کو تم دینا چاہتے ہو اپنی زبان کو ایک لمبی قید دے دو کیوں کم بولو کم بولو کیونکہ ایک کلیبہ جو تم بولتے ہو بغیر سوٹے سمجھے کافی ہے یہ اللہ کے لیے وہ تم کو جہنم میں ڈال دے لہٰذا اپنی زبان کو لمبی قید دو ابو دردہ نظیروں کہا کرتے تھے لوگوں زبان کو کانوں سے انصاف دلاؤ اے ابو دردہ نظیروں اپنی زبان کو کانوں سے کیسے انصاف دلائے تو حضرت ابو دردہ نظیروں فرمائے کرتے تھے اللہ نے دو کان دیئے ہیں ایک زبان دیئے ہیں لہٰذا سنو زیادہ بولو کم سبحان اللہ یہ ہمارے اصلاف کا قول دیکھئے اب سنو زیادہ کیونکہ دو کان ہے اور بولو کم کیونکہ اللہ نے ایک زبان دی ہے اس زبان کے تعلق سے ڈرو سوچنے کی بات ہے اتنے نیک لوگ اتنے جنتی لوگ اپنے زبان کے تعلق سے دیکھئے کتنے مہتات رہتے تھے کتنے فکر مند رہتے تھے اپنے زبان کے تعلق سے اور باس صلاف کا کال ہے کہ ایک ایسا آدمی جو اپنے زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے دو کا پانچ کرتا ہے تیم کا باش کرتا ہے باتوں کو ادھر سدھر کرتا ہے اپنے زبان کو استعمال کر کے دو بھائیوں میں لڑائی لگوا دیتا ہے دو دوستوں میں لڑائی لگوا دیتا ہے پریواروں میں لڑائی لگا دیتا ہے اس کا کامی یہی ہے کہ باتوں کو ادھر سدھر کرنا اس کی گیوت اس کے سامنے اس کی گیوت اس کی چگلے اس کے سامنے بدترین آدمی ہے یہ اس لئے میرے بھائیوں زبان کو بہت ہی ہمیں احتیاط سے استعمال کرنا ہے یوس کرنا ہے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہماری زبان کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے ان بیماریوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہماری زبان کو ایسا بنا دے جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے ناظرین ہماری اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو چرا ہم آپ سے ابرقصت کی اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کیلئے ہم اجازت دیجئے وآخر دعوانہ والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ